گورکپور وشیدالے کے چھات نیتا ایون سواجوادی منیش اوجہ کے نیتریت میں سنوار کو وارڈ نمبر چھپن رگوپتی سہائے فراق نگر دعوت پور گوپلا پور رسول پور کے کئی درجن محلہ واسیوں کے ساتھ دلادکاری گورکپور کے کاریالے پر سرکاری زمین قبضہ کرنے والے بھو معافیوں کے خلاف ورہت دھرنا پردرشن کیا اس دوران ایڈی ایم صدر انجانی سنگھ نے پانچ سوتری مانگ پتر لے کر تتکال ماملے پر اوچید کاروائی کرنے کا بھروسہ سبی کو دلائیا دھرنا پردرشن کرنے والوں میں پرتیگ تیواری ستیم گو سوامی ستیش پرجاپتی اجے پاسوان سورج پاسوان پرشورام شریرطن منیش وشال انوج گیتا وندنا پریتی سکنیا شیوانگی سرودہ روشنی سہی درجن لوگ موجود رہے اس سماندھ میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے گورکپور وشیدہ لیچھات نے تا منیش اوجانے کہا جو وہاں کا مہنلا باسی تھا اجے پاسوان ان کو 150 میں جیل میں بند کر دیا گیا اور بھدی بھدی گالیاں دی گئی رامگرتال پولیس دوارہ بھوم آفیا بھوم سیلیندر اور اجے پاسوان دو لوگ کو بند کیا گیا تھا بھوم آفیا پیسے کے دم پر جمین کو پات رہا ہے دندہارے اور آج ہم لوگ جس کو لے کر کے بیباس ہو کر کے ڈی ام کا رہلے پہ آئے تھے روڈ بھی جام کیا گیا تھا اور یہ کاروائی میں آپ کو بتا رہا ہوں لگ بھاک سال بھر سے چل رہی ہے سال بھر تک پساسن اور اترپردی سرکار سودھی نہیں لیا ایک طرف بابا کرتے ہیں کہ بھوم آفیا ہمارے اترپردی سے پلائن کر رہا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اگر بھوم آفیا اترپردی سے پلائن کر رہا ہے تو آپ لگلی جنپد میں کیا ہو رہا ہے آپ لگلی جنپد میں دندہارے بھوم آفیا جمینوں کو قبضہ کر رہا ہے پولیس بھی پسٹل لکھا کر کے جمین کو قبضہ کروا رہی ہے جس لئے میں ڈی ایم صاحب کے آئے بھی بس ہو کر کے انہوں نے آسواسن دیا اگر ایک ہفتے کے اندر کاروائی نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگ اگراندولن کرنے کو بات دیں گے